اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مہمون رزوی آج کراچی سے ناظرین آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف صرف یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ جو مزدور جو ڈیلی ویزیز پر کام کرتے ہیں یا کوئی ایسی فیملی جو اس لاکڈاؤن کی وجہ سے افیکٹیٹ ہے ان سب کو ہم بتائیں کہ کہاں کہاں پہ ان کے لیے سہولیات میں اثر ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر میرے پاس ہے پہلے تو میں علاج کے حوالے سے بتا دوں کہ اکرہ یونسٹری کے جو بانی ہیں ہمید لکھانی صاحب انہوں نے جو نورت نظرات بلوگ بی میں ان کی یونسٹری تھی اکرہ یونسٹری اس کو اٹھا کے انہوں نے لکھانی ہسپٹیل بنایا تھا تو انہوں نے اس کو کمپلیٹلی آئسولیشن میں اس کو تبدیل کر دیا ہے تو کینڈلی اگر اللہ پاکرہم کریں کوئی ایسا فرد جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کو وہاں پر ایڈمیٹ کروا سکتا ہے ادھر ٹوٹلی فری علاج ہے ہمید لکھانی صاحب کی طرف سے تو یہ ایک بہت بڑا اور اچھا اقدام ہے اور ساتھ میں میں آپ کو یہ پتہ چلوں کہ پاکستان کانسل آف یوٹھ یہ ایک یونسٹر کی ٹیم ہے جنہوں نے کافی تعداد میں لوگوں تک راشن پہنچانے کا تحیہ کیا ہے کہ اگر ایسے حالات میں جن لوگوں کے پاس راشن نہیں ہیں ان تک وہ راشن پہنچائیں گے ان سب کے نمبرز اور ان سب کی ڈیٹیلز ابھی آپ کو ہماری سکرین پر نظر آئیں گی ساتھ ساتھ تو وہ آپ کینڈلی نوٹ ڈاؤن کر لیجے گا اور ایک ہیں جیسے سلانی ہے سلانی کا جو نمائش پہ ان کا آٹلیٹ ہے ادھر انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ وہاں پر آپ دو وقت کھانا آئیں اور لگا لی جا سکتے ہیں فری آف کاؤسٹ فیسہ بھی للا اور تیسرا ایک ایک اور ہمارے کارچی کے ینگسٹرز ہیں کچھ انہوں نے ٹیم رہبر کے نام سے یہ کام شروع کیا ہے کہ ابھی وہ وہ بھی ڈونیشن کلیکٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے لوگوں کے لیے یہی سودا سلف وغیرہ لے رہے ہیں اور وہ گھروں تک پہنچائیں گے اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو جس کو ضرورت ہے تو وہاں ان نمبروں پر رابطہ کر سکتا ہے جو ابھی ہمارے سکرین پر دکھائے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہے جی سب سے بڑا نام ہے ماشاءالل سے اللہ پاک ان کو صحت و زندگی دیں ہم سب کے حردیل عزیز زفر عباس صاحب جنہوں نے ہمیشہ ہر وقت میں کراچی والوں کا ساتھ دیا ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی طریقے کے آفت ہوں اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں زفر عباس کا آپ نے دیکھا ہے ایری سرت کھانے کے بیک سائٹ پر سوراپ گھر ایری سرت کھانے کے بیک سائٹ پر ان کا آفیس ہے تو وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں کسی کو اگر راشن چاہیے ہوں خالی یہ ہی نہیں کہ اگر آپ ان کے خالی یہ ہیلپ بھی کر دیں کہ کسی کو اگر چاہیے ہو تو آپ وہاں سے ان تک پہنچا دیں تو یہ بھی کار خیر ہے اور پھر آخر میں سلانی کے جو ہیں بشیر فاروقی صاحب انہوں نے ماشاءاللہ سے بارہ لاکھ راشن انہوں نے بولا ہے کہ میں لوگوں تک پہنچا ہوں گو جو لوگ ڈاؤن سے افیکٹیٹ ہوتے ہیں تو جہاں پر ہم لوگ یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ ماسک اتنا مہنگا ہو گیا ہے سنیٹائزر اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور لوگ ج فائدے اٹھا رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ بھی دکھانا چاہیے کہ کراچی ہی وہ شہر ہے جہاں پر لوگ ماسک فری بھی بات رہے ہیں سنیٹائزر فری بھی بات رہے ہیں اور اپنے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں ہمیشہ کراچی والے ایک دوسرے کے لئے اٹھتے ہیں اور اٹھتے رہیں گے کراچی والے بہت 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 اچھی طریقے سے انسانیت کی خدمت کرنا جانتے ہیں وہ چاہے رمضان ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے کے آفات ہو یا کچھ بھی ہو اور انشاءال آپ بلکل نظر انداز نہ کیجئے جو سی ایم صاحب نے اقدامات کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تین دن تک گھر میں رہیں وہ ہماری سیفٹی کے لئے کہہ رہے ہیں جبکہ وہ اور ان کی پوری ٹیم اور اس طرح کی کہ ہزاروں ہمارے خانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں رینجرز ہیں آپ پاک آرمی ہیں سن پولیس ہے ٹریفک پولیس کا الکار ہے یہ سب آپ دیکھیں کہ ان حالات میں بھی باہر نکل کے ہماری ایک مدد کے لیے ہم لوگوں کے لیے باہر ن دیکھ رہے ہیں زیادہ سی بات ہے جو ایفیکٹڈ جگہ ہیں وہ لوگ وہاں بھی جا رہے ہیں سب جگہوں پہ جا رہے ہیں تو کینڈلی ان کا ساتھ دیں ان کا ساتھ آپ نے ایسے کسی فائنیلشلی طور پر نہیں دینا آپ نے ان کے ساتھ جا کے کھڑا نہیں ہونا کوئی اپنے محنت مشاقت نہیں کرنی صرف اور صرف آپ نے اتیاد کرنی انٹرنیٹ پہ سوچل میڈیا پہ ہزاروں لاکھوں ایسی ویڈیوز اور ایسے پیغامات آپ کو ملیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے ہاتھ دھونا ہے کس طریقے سے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو سیف رکھیں خدا رہا اس چیز کو سیریس لیجئے میں اپنی فیملی کے ساتھ آج سے ایسے لیٹ ہو گیا ہوں زیادہ سی ویڈیو نہیں بنا رہا کیونکہ میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ انشاءاللہ تالہ تھی پورے تین دن میں اپنے گھر میں گزاروں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ نہ مجھ سے کوئی افیکٹڈ ہو نہ میں کسی سے افیکٹ ہوں اور کینڈلی آپ بھی اس پر عمل پہ رہا ہوں آپ اپنے لیے ہی اپن ہم کے لیے اس ملک کے لیے کیونکہ یہ جنگ ہم سب نے مل کے لڑنی ہے اکیلی حکومت اکیلی گورنمنٹ کچھ ہی نہیں کر سکتی ہم سب کو ایک قوم ہونا پڑے گا جیسے کہ ہمیشہ کراچی والے اور پوری ہماری پاکستان کی قوم ایک ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تالہ اس بار بھی ہم سب ایک ہوں گے اور ہم دکھا دیں گے دنیا کو کہ انشاءاللہ 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 بہت جلد ہم اس کرونا سے لڑ کے اور اس کرونا کو مات دیں گے پاکستان زندہ بات پ پاکستان پائندہ بات اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ